ہیلو بھارت کا جو اتحاس ہے اس میں جب گپتہ امپائر کریمبل ہو جاتا ہے یعنی جب سیٹرڈ ہو جاتا ہے بکھر جاتا ہے اس کے بعد کا جو اتحاس کہا جاتا ہے وہ پوسٹ گپتہ پیریڈ کہا جاتا ہے پوسٹ گپتہ پیریڈ میں ہم لوگ کئی ساری ڈینیسٹیز کو پڑھتے ہیں جو زیادہ سگنیفیکنٹ نہیں ہیں لیکن وہ اگزسٹ کرتی ہیں جیسے ایک پور بھورتی کے گپتہ ہوتے ہیں جیسے ایک تو ایمپیریل گپتہ ہوتے ہیں جس میں سمودھ گپتہ یہ سبھم دکھ دیکھ چکے ہیں لیکن ایک گپتہ اور ہوتے ہیں جن کو مگدھ میں رول کرتے ہیں اور ایک ڈینیسٹی آتی ہے موکھری ڈینیسٹی آتی ہے ایک ڈینیسٹی آتی ہے مہترکاز آف واللوی یشو دھرمن آف مندسور یہاں پر یہ چیز دھیان میں رکھنے والی ہے کہ دو راجہ ہوتے ہیں جن میں کنفیوزن ہوتا ہے ایک ہے یشو دھرمن اور ایک ہے یشو ورمن میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا کافی ریسپیکٹیڈ بک ہے اس میں بھی کنفیوزن کر کے یہ دیا گیا ہے یشو دھرمن آف مندشور جو بھی جو ایمپیریل گپتہ تھے جو مین گپتہ تھے ان کے یہ کیا ہو کرتے تھے فیوڈ ہوا کرتے تھے بعد میں مندشور کا جو انسکرپشن ملا ہے اس میں یشو دھرمن نام کے ایک راجہ کا جکر ملتا ہے اور اس کے بعد میں یشو ورمن آف کنوج بھی ہیں اس کے بعد میں ایک ڈانسٹی جو ہم لوگ پڑھتے ہیں جسے وردھن ڈانسٹی بولتے ہیں یا پشیبھوتی ڈانسٹی کسمیر کا بھی اتحاس اسی میں ہی پڑھا جاتا ہے اور آپ کو بتائیں کہ سات سو پچاس کے آس پاس جب یہ لیٹر گپتہ یا پھر پوسٹ گپتہ پوسٹ گپتہ پیریٹ کے جو امپائر ہیں وہ ایک پاور ویکیوم کرتے ہیں اس کے بعد سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دھیرے دھیرے پاٹل پترہ سے جارہ سارا سینٹر ہے وہ کہاں پر آ جاتا ہے کنوج کی طرف تھانیشور کی طرف آتا ہے مطلب پاٹل پترہ جب گپتہ امپائر ہوا کرتا ہے دن سیٹ آف پاور جو ہے پاٹل پترہ ہوا کرتی ہے لیکن جیسے گپتہ امپائر کریمبل ہوتا ہے سارا پاور کنوج کی طرف سیٹ کر کے آ جاتا ہے اس لئے آپ دیکھتے ہیں تھانیشور اور نورتھ ویسٹن انڈیا سے اس کا ریزن بھی ہے کیونکہ نورتھ ویسٹ انڈیا سے عرب کا انویزن شروع ہو گیا تھا کسمیر میں کچھ امپائر بن رہے تھے کچھ آس پاس کے جو بھی فرنٹیر اسٹیٹ جسے بولتے ہیں جسے گوڑا ہو گیا ڈواک ہو گیا یہ سارے لوگ اگزسٹنس میں آ رہے تھے حالانکہ اس کو ہم پیسے جب ٹائم دیکھیں گے لیکن یہ جاننا ہے آپ مندشور کے بارے میں یشو دھرمن اور یشو ورمن کو پہلے ہم لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ یہ بہت کنفیوزن کرتا ہے یشو دھرمن جو تھے یا مندشور کے تھے مندشور کہاں ہیں ایم پی میں ہیں ان کا سورس کیا ہے کیونکہ مندشور سے دو پیلر انسکرپشن ملے ہیں ٹھیک ہے اسٹون کے یشو دھرمن سے اور ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ اولی کارا فیملی اولی کارا یا اولی کارا فیملی اس سے بلونگ کرتے تھے یہ فیوڈ تھے فیوڈ تھے کس کے ایمپیریل گپتہ کے اور ایسا مانا جاتا ہے کہ پروبیبلی کمار گپت نے ایک جمین دی تھی ان لوگوں کو گورنر بنایا تھا اور یشو دھرمن وہاں کارا جاتا اب یشو دھرمن کے بارے میں سب سے دیکھو یشو دھرمن یہاں پر لکھا ہوا ٹھیک ہے یہ میں نے ایک سٹیٹمنٹ کاؤپی کیا گیا ہے کیا ہے نیچے لکھا ہوا ہے ماندشور پیلر انسکرپشن سے تو آپ یہ یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں ماندشور کا جو پیلر انسکرپشن ہے کہ اس میں کیا لکھا گیا ہے he who he whose feet respected was paid complimentary تو جیسے پیلر انسکرپشن میں بڑی بڑی باتیں لکھی رہتی تھی وہی لکھی ہے لیکن ایک important fact یہ ہے کہ جو یشو دھرمن تھا اس نے مہرکل کو ہرایا تھا تو مہرکل was defeated by this great king called یشو دھرمن اور اس کا source کیا ہے مدشور کا انسکرپشن ہے مہرکل کیا تھا اس سے پہلے ہم لوگ بات کر چکے ہیں ہون کے بارے میں جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تب مہرکل کو پڑھا تھا تورن کو پڑھا تھا یہ ساری چیزیں تو مہرکل was defeated by this یشو دھرمن and then اس کے بعد میں آتے ہیں یشو دھرمن کو ہم لوگ دیکھتے ہیں پھر یہ دیکھیں گے اب یشو دھرمن کم آتے ہیں جب آپ کو پتا ہے ہر سوردھن کو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں پہلے ہی ہر سوردھن کے بعد جب ان کی death ہو جاتی ہے تو ان کا کوئی اترادھکاری نہیں ہوتا ہے ایک طرح کا power vacuum create ہوتا ہے لیکن اس کے بعد ایسا چونکہ یشو دھرمن جو ہے اس کا اتحاس کافی vague ہے ایک important source ہے وہ ہے god واہو یا god واہو کا مطلب ہے god king god مطلب بنگول کا king کا ود ایسا بھی god ود بھی کہا جاتا یہ کتاب ایک actually میں slaying of king of god ایسا مانا جاتا کہ یشو ورمن نے جو king تھے بنگال کے ان کو مارا تھا اور اسی کے پرطاپ میں اسی کو اس کے یس میں ایک پویم لکھی گئی تھی جو پرکت بھاسا میں لکھی گئی تھی جس کو اسی کے کوٹ پویٹ واقپتی نے لکھا تھا اور اس کا نام کیا تھا god واہو تو god واہو ہی ایک کتاب ہے ایک پویم ہے جو پرکت میں لکھی گئی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ یشو ورمن کنیوج کا راجہ بنا تھا اراؤنڈ سات سو پچیس سے لے کر کے سات سو باؤن لگ بھگ پچیس سال تک ان کا سمراج تھا آفٹر ہر سوردھن ہر سوردھن کے بعد کنیوج پر یہ بیٹھتے ہیں اور ایسا منہ جاتا کہ ان کا امپائر کافی بستد تھا کیونکہ اب دیکھو جیسے واقپتی نے جو کتاب لکھی ہے جو پویم لکھی ہے تو کورٹ پویٹ کا کام ہی ہوتا ہے اپنے کنگ کے بارے میں بڑھا چڑھا کر کے لکھنا یا ستے بھی لکھنا ہم یہ اس کو نہیں کنٹیسٹ کر رہے ہیں بٹ جو بھی آرسی مجومدار وغیرہ کا بیو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا مانا جاتا ہے کہ اس نے بنگول بیہار اور سارے سراؤنڈنگ ٹرائبل زیزن کو بھی جیت لیا تھا کنفلکٹ اس کا سب سے انپورٹنڈ یہ رکھنا چاہیے کہ جو کسمیر کے راجہ للد گپت تھے جو ہم لوگ آگے پڑھیں گے انہوں نے پہلے ان کے اور یشو ارمن کے فرینڈری ریلیشن تھے کیوں فرینڈری ریلیشن تھے کیونکہ یہ دونوں لوگ مل کر کے عرب کو ہرانا چاہتے تھے اور جو بھی بنگول کو ہرانا چاہتے تھے ساتھ میں چائنیز ٹیبتن کو ہرانا چاہتے تھے تو دو چیزیں ہیں ایک عرب کو ساتھ میں مل کر ہرانا چاہتے ہیں اور ٹیبتنز کو ہرانا چاہتے ہیں کون کون مل کر یہ یشو ارمن اور للد گپت لیکن بعد میں نورت ویسٹن کا ایک ریجن ہوتا ہے جمین کا تکڑا ہوتا ہے ایریا ہوتا اس کے لئے ایسا کلھڑ بولتے ہیں جو راج ترنگنی لکھے ہیں کہ دونوں میں بعد میں کنفرکت ہوتا اور للد گپت نے اپنی سوپرمیسی کے لئے بعد میں یشو ورمن کو بھی ہرا دیا تھا تو this was about یشو ورمن he also sends جو embassies to the china یہ ایسا بھی کہا جاتا تھا اور اس کا بیٹا جہا اما اما یا اما جو بھی کہیں i think اما was اما was his son and his next here تو this was about یشو دھرمن and یشو ورمن یہ confusion ہوتا ہے اتحاس میں موسیقی